کچھ بات امریکی انتخابات کی کیلیفورنیا کے شہر سٹی آف فالسب میں کانسلر کے الیکشن میں حصہ لینے والے گل قدیر خان کی پذیرائی میں اضافہ گل قدیر خان نے کہا کہ نہ صرف پاکستانیوں بلکہ مقامی لوگوں کے جانب سے بھی بہترین رسپونس مل رہا ہے وہ دنیا نیوز کے نمائندے محمد اشباق سے گفتکو کر رہے تھے جی بالکل امریکی صدارتی الیکشن تو اپنی جگہ پر اس کی گہمہ گہمی جاری ہے اور اس حوالے سے ووٹرز بھی اپنا حکرائی دے ہی استعمال کرتے جا رہے ہیں اسی دوران امریکہ کی مختلف سٹیٹ میں جو سٹی ہیں وہاں پر کانسلر کے الیکشن بھی جاری ہیں تو اسی طرح سے سٹی آف فالسم کیلیفورنیا کا ایک سٹی ہے اور ایک سو ستر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی پاکستانی سٹی کے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں گل قدیر خان جو کے میرے سے مجود ہیں ان کا تعلق لاہور شہر سے ہے تو یہ پہلے پاکستانی ہے جو یہاں پر الیکشن لڑنے ہیں ان سے بات کریں گے میرا جی مجھے تقریبا 18 سال 19 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہوئے اور میں لاہور میں فیروزپور روڈ پہ چنگی مرسدو کا ایریا ہے وہاں سے بلکل آتا ہے جی میں بلکل لاہور کو تو کبھی بھولنی سکتے ہو کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں تکیا اور جمعہ نہیں اس وقت جو ٹوٹل میرے مدد مقابل تین ہم لوگ کینڈیڈیٹس ہیں جس میں سے دو اور جو ہیں وہ there are two white people who are running against me اور میں جیسے آپ نے بتایا کہ ایک سو ستر سارا تاریخ جو ہے فالسٹی اور فالسم کی اس میں میں پہلا پاکستانی اور پہلا مسلم ہوں جو کہ لڑا ہوں الیکشن الحمدللہ we have got a very good response ہمارے ساتھ گل قدیرحان صاحب موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ووٹرز اپنا اپنا حقے رائے دہی ضرور استعمال کریں اور یہ لوکل الیکشن جو ہو رہے ہیں ان میں یہ ایک سو ستر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ فال فیم جو سٹی ہے یہاں پر کیلیفورنیا کا اس میں یہ پہلی مرتبہ کوئی بھی پاکستانی الیکشن لڑنے جا رہا ہے تو وہ ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے اپنے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ختمی فیصلہ الیکشن ڈے پر ہوگا دی